اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے IPC کے سیکشن 74 کے بارے میں پچھلے ویڈیو میں ہم نے 73 IPC کا سیکشن پڑا تھا اس میں سولیٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں بتایا گیا تھا تو اس میں بھی سولیٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں ہی بات کی گئی ہے سب سے پہلے اس کی دیفنیشن چیک کرتے ہیں اس کے بعد سمپل لینگویج میں آپ کو میں ایک ایک ورڈ کی جو میننگ ہے وہ کلیر کروں گا آپ کو کہ اس کی دیفنیشن کہتی کیا ہے سویٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں سویٹری کنفائنمنٹ کے بارے میں دیکھیں 73 IPC کا سیکشن کی اگر آپ نے ویڈیو دیکھی ہے تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ ہوتی کیا ہے ایک بار میں پھر سے بتایا تھا ہوں کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ کسی اپرادی کو کسی ایسے سیل میں رکھنا جہاں پر اس کو کسی اور سے نہیں ملنے دیا جاتا بلکل اکیلے رکھا جاتا ہے اس کو کسی اور سے بات نہیں کرنے دی جاتی اس کو کوئی بتا نہیں چلتا کہ دن ہے یا رات ہے ایک کمرے میں ایک ایسے سیل میں بند کر دیا جاتا ہے ساری دنیا سے اس کا رشتہ ناتا ختم کر دیا جاتا ہے تو بہت ہی خطرناک طریقے کی یہ سزا ہے کیونکہ اس میں منٹلی بندہ جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے پاگل ہو سکتا ہے کیونکہ اس کو خود سے ہی بات کرنے پڑتی ہے اس کو ساتھ بات کرنے والا کوئی انسان نہیں ہوتا وہ کسی کو دیکھ نہیں سکتا ہے تو اس کو بولا جاتا ہے سولیٹری کنفائنمنٹ اب اس میں اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے آپ کو ایپی سی کا سیکشن سیونٹی تھری کی ویڈیو ضرور دیکھ لیجئے گا ویڈیو سیکشن میں جا کے اسی چینل پر اب اس میں آگے کی بات کی گئی ہے کہ سولیٹری کنفائنمنٹ کیسے دی جا سکتی ہے اس کو ہمیشہ ٹکڑوں میں دیا جاتا ہے اس کو ایک ساتھ نہیں دیا جا سکتا کیونکہ میں نے الڑی بتایا کہ اس میں پاگل ہونے کا بھی خطرہ ہے انسان کا جس کو سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے اس کو منٹلی ڈسٹرب ہو سکتا ہے وہ تو اس میں میکسیمم اگر کسی کو جیل کی سزا ہے تین مہینے تک کی کسی کو جیل کی سزا ہے اگر کسی کو تین مہینے تک کی جیل کی سزا ہے ٹوٹل اس کی سزا جو ہے وہ تین مہینے تک ہے تین مہینے سے زیادہ نہیں ہے تو اس کو میکسیمم چودہ دن کی یہاں پر بات کی گئی ہے فورٹین ڈیز فورٹین ڈیز تک تو میکسیمم ایک بار میں اس کو فورٹین ڈیز تک سولیٹری کنفائنمنٹ میں رکھا جا سکتا ہے فورٹین ڈیز سے زیادہ ایک بار میں کسی بھی بیقتی کو solitary confinement میں نہیں رکھا جا سکتا جب اس کی سزا تین مہینے یا تین مہینے سے کم ہے اس کو maximum ایک بار میں کتنا رکھا جا سکتا ہے solitary confinement میں چودہ دن مطلب کسی کو پندرہ دن یا سولہ دن نہیں رکھا جا سکتا maximum چودہ دن رکھا جا سکتا ہے اس سے کم رکھا جا سکتا ہے دس دن بھی رکھ سکتے ہیں آٹھ دن بھی رکھ سکتے ہیں وہ مرضی ہے کوٹ کی اب اس میں ایک condition اور ہے کہ جتنے دن اس کو solitary confinement میں رکھا ہے تو اگلی بار جب اس کو solitary confinement میں رکھنا ہے اس کے بیچ میں gap ہونا ضروری ہے interval ہونا ضروری ہے یہاں پر بات کی گئی ہے interval wait in the periods کہ جیسے اس کو چودہ دن اگر solitary confinement میں رکھا اپرادی کو تو پھر اتنا ہی interval دینا اس کو ضروری ہے چودہ دن اس کو interval دینا ضروری ہے چودہ دن کے لیے اس کو solitary confinement میں سے نکالنا پڑے گا اگر دوسری بار پھر سے اس کو solitary confinement میں بھیجنا ہے تو یہ interval ضروری ہے interval اتنا ہی دینا ہے جتنے دن اس کو solitary confinement میں رکھا گیا ہے تو یہ اوپر والا جو portion ہے آپ کا definition کا وہ clear ہو گیا ہے اب اس کے بعد کی بات کرتے ہیں the solitary confinement shall not exceed seven days in any one month of the whole imprisonment awarded with intervals between the periods of solitary confinement of not less duration than such periods اگر تین مہینے سے زیادہ کی سزا ہے ابھی ہم نے بات کی تھی چودہ دن کی جب تین مہینے تک کی کسی کو جیل کی سزا ہے اگر تین مہینے سے زیادہ کی جیل کی سزا ہے مانکہ چلیے کسی کو ایک سال کی جیل کی سزا ہے یا دو سال کی ہے یا پانچ سال کی ہے تو اس میں جو solitary confinement دی جائے گی اس میں seven days seven days سے زیادہ ایک ہی بار میں solitary confinement نہیں دے سکتے ہیں اوپر کیا بات کی تھی ہم نے پہلے کی maximum ایک بار میں چودہ دن کی solitary confinement دی جا سکتی ہے وہ کب جب تین مہینے یا تین مہینے سے کم کی سزا ہے لیکن اگر تین مہینے سے زیادہ جیل کی سزا کسی اپرادی کو ملی ہے تو اس میں solitary confinement ایک ہی بار میں سات دن دی جا سکتی ہے سات دن سے زیادہ solitary confinement میں نہیں رکھا جا سکتا کسی اپرادی کو ایک بار میں سات دن کے لیے solitary confinement میں رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد interval دینا جروری ہے کتنے دن کا اتنے ہی دن کا سات دن کا اگر دوبارہ سے اس کو solitary confinement میں رکھنا ہے تو ٹکڑوں میں دی جاتی ہے solitary confinement کی سزا اور ہمیشہ یہ یاد رکھئے گا کہ maximum کسی بھی ویکتی کو چاہے اس کو دس سال کی سزا ہے چاہے اس کو پندرہ سال کی سزا ہے چاہے عمر قید ہے اس کو maximum جو solitary confinement ہے کسی بھی اپرادی کو تین مہینے سے زیادہ نہیں دی جا سکتی confinement ہوتی ہے اور یہ ہمیشہ ان اپرادوں میں ہوتی ہے یہاں پر regress imprisonment ہوتی ہے اگر کسی کو simple جیل کی سزا ملی ہے simple imprisonment ملا ہے وہاں پر تو یہ سزا ملی نہیں سکتی ہے solitary confinement لیکن اگر کسی کو regress imprisonment ملی ہے وہاں پر solitary confinement مل سکتی ہے اور maximum تین مہینے کی مل سکتی ہے اور وہ بھی ٹکڑوں میں مل سکتی ہے وہ کیسے ٹکڑوں میں پورشن میں بانٹی جائے گی وہ میں آپ کو clear کر چکا ہوں اگر تین مہینے سے کم کی سزا ہے تو maximum 14 days 14 دن ایک ہی بار میں رکھا جا سکتا ہے اس کے بعد اتنا ہی interval ہونا جروری ہے اگر دوبارہ سے دینی ہے کسی کو solitary confinement کی سزا اور اگر تین مہینے سے زیادہ جیل کی سزا ہے کسی بھی وقتی کو تو اس میں maximum جو ہے ایک ہی بار میں سات دن تک کسی کو جیل میں رکھا جا سکتا ہے solitary confinement میں بات کر رہے ہیں یہاں پر solitary confinement کی تو اس کے بعد سات دن کا interval دینا بہت ضروری ہے اور اس کے بعد اگر دوبارہ سے solitary confinement میں رکھنا ہے پھر maximum سات دن ہی رکھ سکتے ہیں سات دن سے زیادہ ایک ہی بار میں کسی کو solitary confinement میں نہیں رکھا جا سکتا ہے اور interval دینا ضروری ہے تو یہ تھا IPC کا section 74 امید کرتا ہوں کلیر ہو گیا ہوگا کوئی confusion رہ گئی ہو تو پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور جانے سے پہلے چینل ضرور سبسکرائب کر لیجے گا کیونکہ اس چینل پر کانون سے related ویڈیوز بنا جاتے ہیں سمپل لینگویج میں سمپل شبدوں میں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا یہ ویڈیو کیسی لگی اور چینل سبسکرائب ضرور کیجے گا نیکس ویڈیو میں بات کریں گے IPC کے section 75 کے بارے میں شکریہ دھنیا بات